پاکستان با مقابلہ اسٹریلیا پہلا ٹیس میچ کب کہاں کتنے بیجے کھلا جائے گا آپ کہاں لائیو دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پلائنگ الیون کے اندر کیا تبدیلی اکھی کی ہیں سو سب سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ اب رار احمد انجڑ ہو چکے ہیں وہ پلائنگ الیون سے باہر ہو چکے ہیں حالانکہ ان کو پلائنگ الیون میں شامل کیا گیا تھا پہلے ٹیس میچ کی اور اسی وجہ سے ان کو پریکٹس میچ بھی کھلایا گیا تھا سو اب وہ پلائنگ الیون سے باہر ہو چکے ہیں سو پلائنگ الیون جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اوپن کریں گے امام الحق ان کا ساتھ دیں گے عبداللہ شفیق یعنی یہ دو اوپنرز ہوں گے اب جو ونڈون پوزیشن ہے وہ کیپٹن شان مسود کے پاس ہے پریکٹس میچ کے اندر بڑا اچھا کھیلیں چوتھے نمبر پہ سابق کپتان بابر آزم ہے اسی طرح پانچھے نمبر پہ سوچ کیلے اور چھٹے نمبر پہ جہاں پہ محمد رزوان سرف راز ہے احمد یہ میں بعد میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ دونوں میں سے کون کھیلے گا اسی طرح خورم شہزاد ہیں آمیر جمال ہیں اور آپ کے پاس مبیر حمزہ ہیں شاہین شافریدی اور حسن علی اور ساتھ ساتھ نمان علی ہیں دیکھئے اب یہاں پہ پر پرابلم یہ آ رہا ہے کہ ان کنڈیشنز کے اندر باؤنس بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے اچھی وکٹ کیپنگ نہیں کر پا رہے سرف راز احمد سو ٹیم مینجمنٹ کا یہ خیال ہے کہ ہمیں سرف راز احمد کو ایزا بیٹس مین کھلانا چاہیے اور محمد رزوان کو ایزا وکٹ کیپ ہے سو اس طرح اگر کیا جائے تو پاکستان کے سات بیٹس مین ہو جاتے ہیں یعنی امام عبداللہ شان مسود بابر آزم سوچکیل سرف راز احمد اور محمد رزوان اور ساتھ ساتھ اگر بولرز کی بات کی جائے تو شاہین شافریدی حسن علی نمان علی اور ایک بولر اب چوس کرنا پڑے گا آیا خورم شہزاد کو کھلائے جاتا ہے میر حمزہ کو کھلائے جاتا ہے یا پھر ویسے ان دونوں میں سے ایک ہی کھلائے جائے گا یعنی موسٹ پراببیلی میر حمزہ کو کھلائے جائے گا یعنی میر حمزہ، حسن علی اور ساتھ ساتھ شاہین شافریدی سو ٹیم میں نے آخری لمحے پچھ دیکھ کے یہ فیصلہ کرے گی تھانکس فاتھ اندس ویڈیو